اسی طرح سے ساتھوی چیز جو ہے یہ بچوں میں دوسری قوموں کی مشابہت پیدا ہوتی ہے چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں الگ الگ دین دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے ان کی اپنی عیدیں ہیں ان کی اپنے تیوہار ہیں اور ان کا ایک لائف سٹائل ہے ان کا ایک جینے کا انداز ہے اب ہمارا بچہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں ایسے لوگوں سے اس کا سابقہ پیش آئے گا کبھی پڑھوز کی وجہ سے اور کبھی سکول کی وجہ سے کبھی میڈیا کی وجہ سے تو بچے میں وہ چیزیں آنا ایک بلکل ہی اینے واضح چیز ہے ایسا ہوتا ہے وہ سیکھ سیکھ کے آئے گا بہت ساری چیزیں گھر پہ سکول میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں برڈے منا رہے ہیں اب سکول میں کسی بچے کا برڈے منا جا رہا ہے یہ گھر پہ آگا کہ ابو میرا برڈے کب ہے میں کب پیدا ہوا ہوں بتائے گا یہ تاریخ کو پیدا ہوا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ برڈے مناتے ہیں فلان ہماری کلاس میں آج فلان کا برڈے تھا میرا جب برڈے ہوگا تو میں بھی مناؤں گا میں بھی کیک لے جاؤں گا میں بھی بسکٹ چوکلٹس وغیرہ لے جاؤں گا سکول میں بہت سارے ماں باپ چہانے دو کیوں اس سے بحث کرو میں پاس ایسا ٹائم نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لئے پیسہ جاؤ کرو جو کرنا ہے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم بچوں کو غلط چیزوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں اس کو سب کام روک کیا آپ کہیں ادھر آب بیٹھا بیٹھو ادھر پڑھے منانا اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ اسلام میں نہیں ہے اب وہ جو questions آپ کو پوچھے گا آپ کے اس کے پاس آنسر ہونا چاہیے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ پوچھے گا آپ کے پاس جواب نہیں آپ کو نہیں معلوم آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ اس کے سوال کو برباد مت کرو آپ کو نہیں معلوم اور کسی لائق آدمی سے اس کا جواب آپ دلواؤ اس کو آپ اس کو سمجھاؤ یہ ہم نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کیوں منع کیا اس لئے کہ یہ غلط بات ہے کیوں غلط ہے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو کیوں پسند نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں جو چیز اللہ کو اچھی ہوتی ہے اللہ کو پسند ہوتی ہے جو بری ہوتی ہے اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہماری جتنی برائی ہیں اللہ نے اسے ہم کو منع کیا ہے دیکھو بیٹا شراب ہے شراب پینی سے نقصان ہوتا ہے نا ہاں اس لئے اللہ نے منع کیا ہے دیکھو جوا ہے گالی دینا ہے مار پیٹ کرنا ہے برا ہے نا ہاں ہوتا ہے اس کو ایکسپین کرنے آنا چاہیے ہم کو تو بچوں کو ہم دوسری قوموں کی مشابہت سے روکیں کہ کبھی وہ آج کل سکولوں میں بہت چلتا ہے فرنڈشپ بینڈ باندھ رہا ہے لڑکا لڑکی کا لڑکی لڑکے کی تیچرز بھی کروا رہے ہیں باندھو تم دونوں بازو بازو والے فرنڈشپ بینڈز اور پھر برڈ ڈیز اور پھر کرسماس اور پھر نیو یئر اور پھر نجانے کتنے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری بچے سیکھتے ہیں آگ جلانے کا تیوہار آیا اس کے پیچھے پڑ گیا مجھ کو بھی چاہیے اس کو بتائیے دیکھو اس سے پیسے برباد ہوتے ہیں اس سے آگ لگ سکتی ہے بہرا بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی جل بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں کرنا چاہیے دیکھو فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہوا فلان جگہ ہوا فلان جگہ ہوا آپ کے پاس اس کے لیے مواد ہونا چاہیے یہ بچوں کو سنبھالنا کوئی معاملی چیز نہیں ہے اس کو ذمہ داری جو آدمی نہیں سمجھتا ہے وہ ایسی بچے بڑے اپنے آپ ہو جاتے ہیں دیکھو پیڑ ہیں بچہ ہیں آپ اس کو چھوڑے رکھیں تو بڑا تو ہونے ہوا اس کا جیسے ٹائم جا رہا ہے کاؤنٹر اس کا بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ اس کو بڑا کھیچ کے نہیں کر سکتے چھوٹا دبا کے نہیں کر سکتے وہ بڑا ہوگا آپ کو اس کو وقت گزرتے گزرتے اس کو اس وقت میں اس کو صحیح چیز دے دینا ہے تاکہ وہ صحیح بڑا ہو گلت بڑا نہ ہو تو یہ بھی چیز ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنْنَا مَنْ تَشَبَّهِ بِغَيْرِنَا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے علاوہ دوسری قوموں کا طور طریقہ اپنائیں لَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالْنَصَارَةِ یہود کا طریقہ مت اپناو یہود کی مشابہت مت کرو اور نہ نصارہ کی عیسائیوں کی مشابہت کرو اکثر ان کے تیوہار اس زمانے میں عرب میں لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے ہمارے ہاں دوسری بھی قومیں ہیں مشرقین بھی ہیں تو ہم ان کے طور طریقوں سے بچیں ہمارے اسلامی طرز حیات کو ہم اپنائیں اسلامی طرز حیات کو ہم اپنائیں تو